ورل کپ میں بھارت کی شکست پر حریم شاہ کا بڑا علان پاکستان کی نام و ٹکٹوکر حریم شاہ نے کرکٹ ورل کپ میں بھارت کی شکست کی خوشی میں مداہوں کے لئے قیمتی تحفے کا اعلان کیا ہے قزشتہ روز حریم شاہ نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر جاری اپنے پیغام میں بھارت کی شکست پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے اعلان کیا کہ وہ دو آئی فون 15 بانٹنگی ہیں انہوں نے اس قیمتی تحفے کو حاصل کرنے کے لئے ایک آسان سی شرٹ پر رکھی ہے کہ ان کی ایکس کی پہلی پوسٹ کو شیئر کیا جائے اس کے بعد وہ دو خوش نصیب مداہوں کے نام کا اعلان کریں گی احمد آباد کے نریندر موڈی کرکٹ سٹیڈیم میں کھیلے گئے آئی سی سی ورل کپ دوہزار تئیس کے فائنل میں بھارت کا دو سو تالیس رنز کا حدب آسٹریلیا نے تنتالیس آورز میں چارل وکٹو کے نقصان پر بنا لیا آسٹریلیا کرکٹ ورل کپ کی تاریخ میں سب سے زیادہ چھ بار چیمپئن بننے والی ٹیم بن گئی جو اس سے قبل 1987, 1999, 2003, 2007 and 2015 میں بھی ٹائٹل اپنے نام کر چکی ہے واضح رہے کہ بھارت کی یہ ٹورنمنٹ میں پہلی شکست تھی بھارتی ٹیم ورل کپ میں اپنے تمام نو لیگ میچز میں کامیابی کے بعد سیمی فائنل میں بھی کامیاب ہوئی تھی تاہم فائنل میں کینگروز نے بھارتی ارمانوں پر پانی پھیڑ دیا ٹک ٹاکر نے ایک اور پوسٹ میں بھارتی وزیراعظم موڈی کو مخاطب کرتے ہوئے لکھا کہ موڈی جی اتنی چیٹنگ کر کے بھی ہار گئے حریم شاہ نے آئی سی سی ورل کپ کے فائنل میں شکست پر بھارتی وزیراعظم نریندر موڈی پر تنزیہ وار کر دیا ایمد آباد کے نریندر موڈی کرکٹ سٹیڈیم میں کھیلے گئے آئی سی سی ورل کپ دوہزار تیس کے فائنل میں بھارت کو چھے وکٹوں سے شکست دے کر آسٹریلیا چھتی بار کرکٹ کا عالمی چیمپین بن گیا شکست کے بعد وزیراعظم نریندر موڈی نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایک سابق ٹویٹر پر بھارتی ٹیم کی غصتہ اوزائی کے لیے پیغام جاری کیا نریندر موڈی نے اپنی پوسٹ میں کہا کہ آپ نے پورے وائلڈ کا اپنے زبردست جذبی کے ساتھ کھیلا کون کو آپ پر بہت فخر ہے میں اور پورا بھارت آپ کے ساتھ ہمیشہ کھڑا ہے نریندر موڈی کی اس پوسٹ پر تنزیہ وار کر دوئے ٹک ٹاکر حریم شاہ نے کہا کہ موڈی جی اتنی دھاندی کے بعد بھی ہار گئے انہوں نے اپنے رد حمل میں کہکے لگانے والے امرجی کا استعمال کیا حریم شاہ نے اپنی پوسٹ میں کہا کہ ہم پاکستانی کو بھارت کو زندگی بھر کے لیے سبق سکھانے پر آسٹریلیا کے شکر گزار ہیں بازہ رہے کہ بھارت یہ ٹورنمنٹ میں پہلی شکست تھی بھارتی ٹیم ورلڈ کپ میں اپنے تمام نائنگ لیگ میچز میں کامیابی کے بال سمی فائنل میں بھی کامیاب ہوئی تھی تاہم فائنل میں کینگروز نے بھارتی ارمانوں پر پانی پھیل دیا میگا ایونٹ کے فائنل میں بھارت کی شکست نے بھارتی ٹیم سمیت وہاں کے شائقین کو صدمے سے دوچار کر دیا وہ بھارت جو آسٹریلیا کو فائنل میں ہر آ کر دوہزار ٹیم کے ورلڈ کپ کا بدلہ لینے والا تھا وہ اپنی ہی ناکامی کے لیے رو رہا ہے اس طرح کی مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اسی کے ساتھ دیجئے اکرہ حافظ کو اجازت